لیکن بہرحال بزرگوں کی دعا ہے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے مجھے دعا دی تھی جب میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا سن چوراسی میں تو فرمایا کہ بھئی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت مولانا احتشام الوقتحانوی کے علوم کا امین بنا دے یہ بالکل چلتے پھرتے راستہ میں نے روکا میں ان کے ساتھ ساتھ آیا ترمیزی کی کتاب ان سے پڑھی حدیث کی تو میں نے حضرت کے ساتھ ساتھ آکے وہیں پہ وہ جو ناریل کے درخ لگے پرانا جو نقشہ تھا وہاں میں نے حضرت سے بات چیت کی میں نے کہا کہ یہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے والد محترم کی طرح بل ترتیب صورتوں کو پڑھوں اور آیتوں کو پڑھوں لیکن بہرحال مجھ میں صلاحیت نہیں ہے تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنے بادام کھانا اور اتنے پستے کھانا یا تیل ملنا سر پہ روزانہ نے نہیں کچھ بھی نہیں فرمایا بھئی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو والد محترم کے علوم کا امین بنا دے امین کا لغض یاد رکھئے ان کی دعا مجھے لگی ہوئی ہے اور الحمدللہ میں نے پھر پتہ نہیں دو تین سال کے بعد اس بات چیت کے دو تین سال بعد پھر میں نے یہ سورہ نجم ستائیسویں سپارے کی تیسرے رکوں سے پڑی